سب بخیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین سم آمین میں آپ کی اردو ٹیچر مستمثل منان اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں چلیں کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم عملی کتاب علم و عدب کی اردو درسی کتاب کھولیں گے صفحہ نمبر ایک میں نے آپ سب لوگوں کو صفحہ نمبر ایک میں دی گئی ہم اچھی طرح تفسیر کے ساتھ سمجھا دی تھی آج ہم اس کی پہلے بلند پانی کریں گے اس کے بعد کتاب صفحہ کا کام شروع کریں گے صفحہ نمبر ایک میں سب سے پہلے آپ یہاں تاریخ لکھیں گے اور یہاں دل لکھیں گے جب جب میں آپ کو بلند پانی کر رہا ہوں آپ نے ہر صفحہ پر تاریخ بھی لکھنی اور بلند پانی بھی کرنی ہے سبق نمبر ایک حامد حامد آپ کو پتا ہے میں نے بتا بھی چکی ہوں اور آپ کو پتا بھی ہے کہ حامد کسے کہتے ہیں اللہ کی تعریف پیان کرنے کو حامد کہا جاتا ہے اور یہ ہم کس کی لکھی گئی ہے غنی دہلوی کی تو چلیں بلند پانی شروع کرتے ہیں خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامیں یہ گلکاریاں ہیں جس قدر جہاں میں فلک چاند سورج یہ روشن ستارے پہاڑ اور دریہ یہ دلکش نظارے پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے کہ شب نم نے پھولوں کے چہرے نکھارے خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامیں یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے یہ سب میرے مالک کی کاری گری ہے خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامیں یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے جدر دیکھئے نور پھیلا ہوا ہے خدا سارے دنیا میں چھایا ہوا ہے خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامیں یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں اس کی میں نے آپ کو پہلے پچھلی کلاس میں بھی بلندخوانی تفصیل کے ساتھ کروائی تھی آج میں نے پھر کروا دیئے تچلیں صفحہ نمبر دو پہ ہم نے کیا سکھا تھا اس نظم میں اس کائنات کی ہر چیز خدا کی قدرت کو ضائع کرتی ہے آپ پھر اس نظم میں اللہ کی ساری کاری گری بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے کس طرح سے ہمیں ہر چیز مہیا کی ہے نئے الفاظ میں آپ کو پڑھا دیئے تھے امید کرتی ہوں پچھلا کام آپ لوگوں کو جو میں نے خوش خطیقہ دیا تھا حمد کا آپ نے اپنی کاپی میں سیمپل کو دیکھتے ہوئے جو میں نے آپ کو سیمپل کاپی بھیجی تھی اس کو دیکھتے ہو اپنے حمد کو مکمل کیا ہوگا یہ تمام کام کے نوٹس میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گی آپ لوگوں کو کاپی میں کرنا ہے ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے کہ سوال اتارنا ہے پھر جواب لکھنا ہے اور آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے کام کرنا ہے آپ کو بڑے ہیں مرش نمبر دو مصرے مکمل کیجئے آپ جانتے ہیں کہ مصرے کیا ہوتے ہیں ہم نے جو دیئے گئے مصرے ہیں جو لائنے ہیں وہ دی گئی ہیں اس کو آپ انکمپلیٹ دی آپ کو کمپلیٹ کرنی ہے خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے اسی طرح سے آپ یہ پورا صفحہ کمپلیٹ کریں گے آجائی مرش نمبر تین پر ہم آواز الفاظ نظم میں تلاش کے لئے کم سے کم دو دو الفاظ آپ نے لکھنے ہیں جیسے مکہ جہاں گلکاریاں اب اسی طرح آپ کو نظارے کے ہم آواز الفاظ بنانے ہری کے اور پھیلا کے ٹھیک ہے اب آجائی صفحہ نمبر تین یہ جملے دیئے گئے ہیں الفاظ جملوں کے الفاظ جو دیئے گئے ہیں خالق، دلکش، شاداب، کاریگری، نظارے ان تمام الفاظ کو آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے ان کے جملے اور جو نیچے دی گئی مرش پانچ ہے یہ آپ کا ہمگا یہ بھی ہے کہ نظم میں بیان کی گئے نیمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیوئی دوسری نیمتوں کم سے کم پانچ سطروں میں لکھئے مطلب پانچ جملے آپ یہ لکھیں گے اللہ کی نیمتوں میں ٹھیک ہے کہ اللہ نے ہمیں نیمتیں بکشی ہیں قوائد ایک جیسے معنی والے الفاظ کو مترادف کہا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے مترادف کسی کہتے ہیں ایک جیسے معنی الفاظ الگ ہوتے ہیں لیکن معنی ایک ہوتے ہیں جیسے فلک آسمان فلک کو آسمان بھی کہا جاتا ہے اور فلک بھی کہا جاتا ہے اسی طرح سے آگے آپ کے یہ آ جائیں گے مرش نمبر چھے یہ میں نے سارے نوٹس میں بنا دیئے ہیں آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی تو آپ جب نوٹس آپ کو پروائیڈ ہوں گے تو آپ نوٹس میں سے دیکھیں یہ بھی کام کاپی میں ہوگا یہ کام کاپی میں ہوگا مرش نمبر چھے اور مرش نمبر چار کاپی میں کی جائے گی دلکش دلکش کا ایک اور مترادف الفاظ کیا ہوتا ہے خوبصورت چاند کو ہم کیا کہا جاتا ہے چاند کو کمر بھی کہا جاتا ہے نور روشنی گل پھول جہاں دنیا ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کام کو امید کرتی ہوں آپ یہ سارا کام مکمل صفائی کے ساتھ مکمل کریں گے اگلی کلاس کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ